بورزوہ تب کا ہمارا موضوع ہے بورزوہ تب کا تو سب سے پہلے ہم فرانسیسی انقلاب کے پہلی حالات میں جو سماج کا ڈھانچا تھا جس میں سماج تین تب کو بٹا ہوا تھا فرنسٹیٹ، سیکنڈ اسٹیٹ اور تھرنسٹیٹ جو کہ انسینٹ ریجیم بھی کہلاتا ہے تو اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ فرانس کا سماج تین تب کو میں منقسم تھا پہلے میں کلرجی جس کو ہم کلیسہ کہتے ہیں چرچ اور چرچ سے جڑے لوگ یعنی مذہبی رہنما جن کا سماج میں بہت زیادہ زور تھا دوسرا طبقہ تھا روسیٰ کا عمرہ صرفہ نوبلز جس میں سامل تھے اور تھرنسٹیٹ تیسرا طبقہ تھا مدوس طبقہ، عام عوام کا جس میں ٹیچر، ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، کسان، مزدور، گرج کے ملک کی زیادہ آبادی شامل تھی یہی تیسرا طبقہ جو ہے وہ تھرنسٹیٹ یا بورزوہ طبقہ کہلاتا ہے آپ دیکھئے گا کہ فرانسیسی انقلاب میں اس بورزوہ طبقے کا بہت بڑا رول رہا ہے کیونکہ اگر ہم سماج کے دھانچے کو انسینڈ ریزیم کو دیکھے تو اوپر کے دو طبقے جو کلیسہ یعنی چٹ سے جڑے تھے اور نوبلز، روسہ اور عمرہ صرفہ بغیرہ یہ دونوں طبقے جانگیروں کے مالک تھے ملک کی دولت کا نبے فیصد حسائی کے قبضے میں تھا ان کی زندگی ایس و ایسٹس سے بھری ہوئی تھی لیکن اس کے باوجود ان پر کوئی ٹیکس آئیر نہیں تھا جبکہ نشلا طبقہ بورزوہ طبقہ جس میں ملک کی گھنی آبادی شامل تھی جو اپنی روزی روٹی سخت محنت کے بعد حاصل کرتا تھا جو جانگیروں سے، ایس و ایسٹس سے جن کی زندگی محروب تھی سارا ٹیکس کا بوجھ ان پر ہی ہوا کرتا تھا تو چونکہ بوجھ ہوا طبقے میں پڑھا لکھا طبقہ بھی شامل تھا اسی لئے ان لوگوں نے جب دوسرے ملکی تباریق کو، انقلابات کو، فلسفے کو پڑھا تو ان کو سماجی نائنصافی کا احساس ہوا اور یہی وہ طبقہ تھا جس نے حقوق کے لئے آباد اٹھایا کہ ان کو بھی دونوں طبقوں کے لئے جو مندرزہ والا اوپر کے دو طبقے ہیں کلیسہ اور روسہ کے ان کے برابری کا حق دیا جائے سہودے دی جائیں انتظامیہ میں ان کا بھی عمل دخل ہو لیکن اوپر کے دو طبقے اس کے لئے قطع تیار نہیں تھے وہ لوگ بردوہ طبقے کو برابری کا دلزہ دینا نہیں چاہتے تھے اور اسی نائنصافی نے ہی جو ہے فرانسیسی انقلاب کو جو ہے دعوت دی یعنی اگر ہم گوھر کرے تو انقلاب کا بیچ جو ہے اسی سماجی دھانچے میں چھپا ہوا تھا جہاں بوجوہ طبقے کے ساتھ تیاری صافی ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے حقوق کے لئے آواز اٹھائی اور اتنے بڑے انقلاب کو عملی جامع پینا کر ایسی کاماوی بخصی کہ صرف یورپ بھی نہیں پورے دنیا میں جو ہے اگر آزادی کے انقلاب کا ذکر دیا جائے تو فرانسیسی انقلاب کا ذکر ضرور ہوتا ہے جس پہ برزوہ طبقے نے بہت اہم رول ادا کیا